بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبی چیدنا و مولانا محمدی معلی صحبی و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ایک نجومی سمندر میں سفر کر رہا تھا تو جو کشتی کا ملاہ تھا اس کے ساتھ اس نے کپ شپ شروع کر دی تو وہ ملاہ جو کشتی چلانے والا تھے اس سے پوچھا ہاں میاں علم نجوم جانتے ہو اس نے کہا جی نہیں بہن تو نہیں جانتا علم نجوم تو نجومی نے کہا کہ تم نے پھر اپنی عدی زندگی ضائع کر دی ہے تو ملاہ چپ ہو گیا تھوڑی دیر گزری تو اس مندر میں تقجانی آنا شروع ہو گئی اور وہ کشتی ڈھولنے لگی اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہوا تو ملاہ نے بوچھا ہاں جی نجومی صاحب تیرنا جانتے ہیں تو اس نے کہا میں تو تیرنا نہیں جاتا تو ملاہ نے کہا پھر نجومی صاحب آپ نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی ہے اب آپ تیاری کریں مرنے کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہے اس کی اپنی اہمیت ہے یہ اگر نجومی کے علم کی بات کریں تو دنیا جس کو نہیں آتی اس نے اپنی عدی زندگی ضائع کر دی دنیا کے معاملات میں لیکن جس نے دین نہیں سیکھا تو اس نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی میرے بزرگور دوستو زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں اس میں دنیا بھی آنا ضروری ہے اور دین کا آنا تو بہت ضروری ہے دنیا میں کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے کس کے ساتھ کیسے معاملات کرنا ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے اور ہر قسم کے لوگوں کے روئیوں سے واقف ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا جاننا ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے احکامات اور بین بائیوں کی حقوق پروسیوں کی حقوق کس کے ساتھ کیا معاملات کرنا ہے یہ ساری چیزیں آنا بہت ضروری ہیں تو اس لئے علم نجون تو ضروری ہے لیکن تیارنا بھی بہت ضروری ہے تو اس لئے علم کوئی بھی ہو وہ اچھا ہوتا ہے جس علم سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ حاصل کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ